ساکھات کیا پرکٹ کیا اپنے نام میں لیا اپنے کام میں لیا ابھی ہنوان جی کے اداہن کو دیکھیں سارے وش میں اپنے کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے سارے وش میں ایک اجرتا، امرتا، سروشکتی باتتا، سوتانترتا، اجیتا کو جاگرد کرنے جا رہے ہیں ایسے سمائے میں جب اپنے سارے وش کے پرتیک راشتر کو اجیت کرنے جا رہے ہیں ایسے سمائے میں ہنوان جی کی اپاسنا کا دن آیا وعیدکوں نے بڑی کرپا کر کے اس رہت سے کا گیت گایا جہاں اس کھیتر کا پورا کا پورا ویدھان ہے کیسے اجیتا ویوہارک بنتی ہے نربون نراکار ستا کیسے سگنساکار ہوتی ہے بڑا رہس ہے جیون کا جیون کی چرن سیما کا پرکاش ہے جیون کی چرن سیما کا پرکاش ہے اور وہ کیا کہہ کے وعیدکوں نے گیا کیا ان کو کیا پری ہے کہتے ہیں رگوید پری ہے رگوید میں کیا پری ہے دشمیں یگے بار بار پندیتوں نے کہا بار بار پندیتوں نے کہا دیر گیا تمس دیر گیا تمس شانتی اکھند شانتی دیر گیا تمس تم مانے شانتی اکھند شانتی اکھند شانتی وہ اکھند شانتی کہاں ہے کہتے ہیں پرمیویو من میں ہے ریچائیں کہاں ہیں وہ کہاں ہیں یہ سمویدھان وشو کا سمویدھان کہاں ہے اکھند شانتی میں ہے انت شانتی میں ہے دیر گیا تمس کے کھیتر میں ہے وہ کیسے جاتے ہیں وہاں پندیتوں نے کہا کہ چلو آٹھ پرکرتیوں کو پار کرو نومی پرکرتی میں پرا میں آ جاؤ اور جہاں پرا پرکرتی میں آوگے تو وہ پرکرتی پورشتو کی پرکرتی ہے تو وہ نلگون نلیکار سگون ساکار دونوں کا سمنوے روپ ہے برم ہے وہ کیا ہے وہ تمہاری آتما ہے وہ کیا ہے تمہارے شریر میں ہنمان جی کی ستہ ہے ہنمان جی کی ستہ اب یہ ایک الگ پرسند ہے خوج کیا ہے وہ کیا وہ کیا وہ کیا خوج کیا ہے کہ جو اپنی نس نالیاں ہیں مستشک میں شریر میں جو اپنی نس نالیاں ہیں مستشک میں شریر میں ان کے سوکش میں کھیتر میں اس کے سوکش میں کھیتر میں ہنمان جی کی ستہ ہے وہ ہنمان جی کی ستہ کیا ہے اب یہ سکول کھولے جا رہے ہیں سب جگے اور بیڈک یونیورسٹیز کھولے جا رہی ہیں اس میں کیا پڑھائے جائے گا وشو پرشاسن کا سمویدھان پڑھائے جائے گا جیسے وہ ہوتا ہے ہر ایک سرکار اپنے سکول کھولتی ہے کہ ہمارا جو سمویدھان ہے اس کو لڑکے سمجھنا چاہیے تو کیا ہوگا سمویدھان کے انسار سب لوگ کام کریں گے تو کوئی گلتے نہیں کرے گا تو کسی کو سجا نہیں دینی پڑے گی تو یہ تو لڑکک سمویدھان ہے یہ لڑکک سمویدھان ہے اور ایک آدھی دائیوک سمویدھان ہے آدھیاتمک سمویدھان ہے آدھیاتمک سمویدھان میں کیا ہے اکھند سمتو ہے وشد آتم ستہ ہے اور یہ وشد آتم ستہ برم ستہ ہے یہ برامی چیتنا ہے وہ برامی چیتنا کیا ہے وہ برامی چیتنا سروجہ سروجہ شکتیمان ہے جوتشمتی پرگیاں ہے وہ وہ جوتشمتی پرگیاں ہے وہ جوتشمتی پرگیاں ہے جوتشمتی پرگیاں کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے سب پرکاشت ہے اسی کو کہتے ہیں جوتشیوں کو کہتے ہیں ترکال درشی ہوتے ہیں بھوت بھوشت ورطمان کے جاننے والے ہوتے ہیں بھوت بھوشت ورطمان کے جاننے والے ہوتے ہیں بھوت بھوشت ورطمان کو کہنے والے ہوتے ہیں بھوت بھوشت ورطمان کو اپنے وش میں کرنے والے ہوتے ہیں یہی ویدیا جو نمان جی کے چرکتر میں وہ ایسے دکھتی ہے جب ہن مان جی نے چاہا چلے گئے اُڑ گئے وہاں چلے گئے ہمارے چلے گئے وہاں چلے گئے لنکا چلے گئے وہاں چلے گئے یہ کیا ہے سنکلپ ماتر سے سنکلپ ماتر سے کریہ سدھی کا اُداہرن ہے پرتیاکھ اُداہرن ہے ہنمان جی کے جیون میں ہنمان جی کی گاتھا میں ہنمان جی کے سمرن میں ہنمان جی کی پوزہ میں کیا ہے انتشانتی روپ انتجان کا کھیت ہے انتجان کے کھیتر میں انتکریہ شکتی کا جاگرد کھیتر ہے اسی لئے ہنمان جی کی پوزہ گھر گھر میں ہوتی ہے گھر گھر میں ہوتی ہے گھر گھر میں ہوتی ہے ہنمان چالیسا گھر گھر میں پڑھا جاتا ہے اور وہ نام لے تو بھو سندھ سکھا ہی نام لے تو بھو سندھ سکھا ہی نام لے کے سارا کا سارا جو یہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کلمش کہہ دو کلمش کہہ دو تو آج آج اپنے لوگ ویدیکوں کو آشیرواد پرابت کیا ہے ویدیکوں نے کیا بتایا ہے ویدیکوں نے بتایا ہے کہ گھور تمس کے بھیتر گھور تموگن تموگن کیے بہنے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں عویت ہے نرگون نرہاکار ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے پندیتوں نے بار بار کہا دشمی یگے برمہ بھوٹی سار تھی بار بار پندیتوں نے آج سارے ویش میں یہ لہرہ پھیکا کہ یہ اپنے بھیتر جو شانتی ہے وہ شانتی کیا ہے سرو سمرتھ ہے سرو سمرتھ کا اُدہارن دیکھ لو رامائن بتاتی ہے ہن میں ایک turbulence کھلی اُڑنے والی بات لے وہ اُڑنے والی بات کہاں لے انیکا انیک لوک لوک انتروں میں انیکا انیک لوک لوک انتروں میں کیا ہے ایک اڑنے کا جو سو بھاو ہے وہ سب میں ایک ہے وہ اڑنے کا کیا سو بھاو ہے اس کو اپنے چاہے جس شبد میں کہتے ہیں اس کو آج کل کہتے ہیں گروتوہ کرشن کی شکتی معنی سمنوے کاری شکتی ایک دوسرے کو ایسا وہ کھیچے رہتے ہیں ایک ادھر سے کھیچتا ہے ایک ایک ادھر سے کھیچتا ہے ایک ادھر سے کھیچتا ہے تو چاروں طرف سے ایک دوسرے سے گروتوہ کرشن کی شکتی کا وہ کھیت ہے تو وہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکرانے نہیں پاتا ایک دوسرے سے ایک مہا شونڈی میں انگلنے نہیں پاتے وہ ایک دوسرے کے ساہرے ٹکے رہتے ہیں یہ یہ ستہ کیا ہے انہیکہ انہیک میں ایک ادھر کی ستہ ہے ہنو مان ان کا مان کرتے ہیں ماپ کرتے ہیں ہنو کا ماپ کرتے ہیں انتیم تتو جو ہے انتیم تتو جو ہے انتیم تتو جو ہے جو پورن تتو ہے نشکش کیا نکلتا ہے پورنات پورنمدچتے پورنات پورنمدچتے جتنا سم ویدھان ہے اس انتیم کھیتر کا ویشو پرشاسن کے انتیم کھیتر کا جتنا سم ویدھان ہے سم ویدھان ہے وہ ویدھان سمیق ہے اور اس لیے سمیق ہے کہ پورا کا پورا ویدھان ایک ہے ایک میں انیک ہے ایک کے بھیتر انیک ہے واسطوں میں ایک ہے اور ایک کے بھیتر واسطوں میں انیک ایک عویت ہے یہ ہنمان جی کا درشن ہے یہ ہنمان جی کا درشن ہے ان کا پویا کر کے سبرن کر کے اپنے کیا کرتے ہیں دشمی یگے دشمی کھیتر میں پورشتوں کے کھیتر میں پرویش کرتے ہیں بھارت میں گلی گلیوں میں سنیاسی لوگ بچرتے ہیں کیا اپدیش دیتے ہیں دشم تت تو تم ہو تم ہو آدم تت تو ہو شریر یہ شریر نہیں یہ اس او او جہاں او ہیں وہ سب چیز دھکی ہوئی ہے وہ سب چیز عویت ہے ان کا ماپ کرو کیسے ماپ کرو وہاں چلے جاؤ ماپ ہو گیا دیکھ لیا دشن کر لیا اپنے چیتر لے لیا ماپ ہو گیا ان سے سمبند بن گیا بھکت بھگوان بھگوان کا سمبند بن گیا یہ جو چالیس کھیتروں کا چالیس ہنوان چالیسا ہنوان چالیسا ہنوان چالیسا ہنوان چالیسا یہ 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 وید کا کیا کہتے ہیں اس کو یہ اس کا ایک وہ ایکسپریشن صحیح ہے وید کا پرتیبیم ہے وید کا پرتیبیم ہے لیکن ویدیکوں نے آج جو 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 پوجا کی ہنوان جی کی انچاروں ویدوں میں ہنوان جی کو دشن کر دیا بڑا جان بھی جان سارے پرکیتی میں سپندت کیا ہے اب اس 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 سے کیا ہوا ہے ایسا ہوا ہے جیسے کوئی جمین ہوتی ہے اب اس کو اس کو وہ کر دیا حل چلا دیا حل چلا دیا اب وہ بیج بونے لائک ہو گئی تو آج کی پوجا کر کے اپنا جو یہ کاری ہے اپنا کیا کاری ہے ویشویابی رامراج کی انبھوٹی ویشویابی رامراج کی انبھوٹی سب کو معنی کسی کے بھی جیون میں اسمبھو نہ رہ جائے کچھ ہم ایک انتیم چھوڑ کی بات کرتے ہیں لکش اپنا وہ ہے یہ ویڈک سانسکرٹی کا منوشہ جیون کا لکش ہے کیا لکش ہے جتنی ویدھی صدی حنواز جی کی دکھتی ہے وہ سارے ویدھیاں صدیان حنواز جی کے نام میں حنواز جی کی پراتھنا میں حنواز جی کی پوجا میں حنواز جی کے جو یہ سمویدھان کے کھیت ہیں حنواز جی کے سمبند کے وید پاتھ میں رکھ سام یجو اتھا ویدوں میں وہ سب کے سب اپنی چیتنا میں سپندیت ہوتے رہیں چیتنا میں سپندیت ہوتے رہیں چیتنا میں سپندیت ہوتے رہیں یہ بڑا مولتت ہے دشمی یگے برمہ بھواتی سارتھی یتی لام برمہ بھواتی سارتھی یتی اس لئے کہہ دیا کہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ختم ہوئی اور وہ ایک بریہت پونتا سربجتا سربشکٹی مطتا انتتا اخندتا اپنے جیون کی واسطہ بکتا رہ گئی برمہ بھواتی رہ گیا جیوتو برمہ بھواتی یہاں تک آگیا ہو گیا نہیں وہ بھول سے بھول سے شیر کا بچہ بھیڑیوں کے میں پڑ گیا تو وہ میاون میاون کہنے لگا جب اس نے اپنا پانی پانی میں مک دیکھا تو پھر محلوم اس کو پڑا کہ میں تو ان لوگوں سے الگ ہوں 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 کیا ویڈ ویڈیا کی آدھار پر اپنے سارے وشو کو سکشان تی سمردھی سکشان تی سمردھی اجیتا دینے کا اپنا جو کارکرم ہے آج کی آج کی یہ پوزہ سے سارا ویڈیاں اس کا کھل گیا ویڈیاں کھل گیا ایک طرف اور کیا ہوا اس کا پرمان مل گیا دوسرے طرف کہتے ہیں پرمانم پرمم شورتی پرمان پرمان برامی ستھا اویکت 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 پرمان 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 کیونکہ کسی بھی ستر پرمان پرمان اس میں آ جائے گا تو یہ اُڑنے کی سدھی کو لے لیتے ہیں ابھی اپنے کیا کرتے ہیں سب جگہ دنیا میں اُڑنے کی سدھی کے لیے جو کچھ بھی سویدھا اپنے منا لیتے ہیں ابھی تک ڈھیان کے اندروں کی ستھاپنا کرتے آئے ہیں پچاس سال سے اور ابھی یہ یہ پیس پیلے سے وہ وہ شانتی بھون بنا رہے ہیں اب اس میں کیا کریں گے وہ شانتی بھونوں میں آج کے آج کے ویڈکوں کے پریرندہ سے اپنے وہ کریں گے کیا کریں گے اُڑان کے لیے سمچت پرابند کریں گے اُڑان کے لیے سمچت پرابند کریں گے لَمبے لَمبے کوریڈورز بنیں گے بنائیں گے سب کو اُڑنے کا کریں گے اُڑنے کا کریں گے تو کیا کریں گے اس سے کیا ہوگا وہ مہا شکتی جو سارے ویڈکو برہم بھانڈ کے آنیک لوک لوک آنتروں کو سمحالتی ہے ویوہا شکت رکھتی ہے وہ اپنے منشے کے اپنے منشے کے اس طرح پر اپنے ماندوی یہ سیویلائزیشن اپنے ماندوی سببچہ سنسکی تھی کہ آجائے گی سب جگہ اسکولوں میں فلائنگ کرائی گے یوگی فلائنگ کرائی گے بس ہنمان جی کو ہنمان جی کو دہل لے لیتے ہیں وہ سب ایک چیز لے لیتے ہیں اولان کا اولان میں کیا ہے یہ یہ کیا کہتے ہیں گرودتو آکرشن کی شکتی یہ گریوٹی کی پاور جو ہے وہ گریوٹی کی پاور ہی سارے رو بشو کیونکہ آنند بھو گولوں کو وہ ویوستھک رکھتی ہے ویوستھک رکھتی ہے اور یہ سمویدھان ہے کیا سمویدھان ہے وہ دسمیں یوگیں بیٹھ کے وہاں سے اس کا کنٹرول ہوتا ہے وہاں سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ رت کا رتھی وہاں بیٹھ کے پورشت میں ستھت ہو کے سارے پرکھتی کو چلاتا ہے سارے پرکھتی کو چلاتا ہے تو اپنے کیا کھٹے ہیں آج کل بہت یہ کھچا تانی مچی ہے یہ وناش کے بادل ہے تواب ہے یہ ہے یہ ہے وہ اپنے آپ پھر سماپت ہو جائیں گے سورج نکلے گا سورج کیا سے نکلے گا کل منائیں گے سورج کے دیپوں کو لگائیں گے کل پرکاش کے دیپ جلائیں گے سب جگہ بھیجیں گے تو اپنے اپنے یہ ویشویابی رامراج کی ستہ کو جباتے ہیں تو اس روپ میں حنمان جی کو لے کے ان کا اداہر لے کے ان کا جعال لے کے ان کی قریہ لے کے اپنے جلدی سے جمع لیتے ہیں تو کیا ہوگا بھوتل پر سورج ہوگا ہونا ہی چاہیے جب ہمارے پاس وہ سمویدھان ہے جس سے من چاہا کام ہو جائے گا تو اس سمویدھان کو لے کے اس ویدک ویدھانوں کو لے کے اپنے کرنے لگتے ہیں اور پھر جو دیپ تک جگہ لے گا اپنا وہ پرکاش بے رہائے گا موسیقی موسیقی